بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیرے دوستو اسلام علیکم ایک بہت ہی کومن کویسٹن جو اکثر فاریکس ٹریڈرز مجھ سے پوچھتی ہیں وہ یہ کہ سر ہم کس بروکر کے ساتھ اکاؤنٹ کریٹ کریں کون سا بروکر ریلائیبل ہے کون سا بروکر اچھا ہے تو اس کے حوالے سے جو لوگ مجھے فالو کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں تقریباً دس سے زیادہ فاریکس بروکر کے ساتھ کام کر رہا ہوں ان میں ہمارے اپنے کلائنٹس بھی ہیں دو سہباب بھی ہیں جو کام کر ر اور میں خود بھی بہت بڑے پیوانے پہ ان سارے ہی فاریکس بروکر کے ساتھ کام کر رہا ہوں کسی ایک بروکر کا نام لے لینا ایزی نہیں ہوتا لیکن بہرحال آج کی یہ ویڈیو ڈیڈیکیٹڈ ہے ایکس ایم ڈاٹ کام کے لیے پوری کی پوری ایک سیریز شروع کرنے لگی ہیں ایکس ایم ڈاٹ کام فاریکس ایجوکیشن سیریز کے نام سے اور اس پوری سیریز کے اندر ہم بات کریں گے ایکس ایم ڈاٹ کام کے حوالے سے ایکس ایم کی کیا کیا سیریز ہمیں دیتا ہے پاکستانی اور انڈینز کو ایکس ایم ڈاٹ کام کے اندر کی اس طرح سے ہم اپنا ریل اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کو ویریفائی کیسے کرنا ہے ڈیم اکاؤنٹ کیسے اوپن کرنا ہے ایکس ایم کی ویب سائٹ کے اوپر بے شمار انفرمیشن اویلیبل ہے بہت کام کی انفرمیشن ٹریڈر کے لیے اویلیبل ہے وہ کیس طرح سے ایکس ایس کر سکتے ہیں کیا کیا ایکس ایم ہمیں سیریز دیتا ہے بونسز دیتا ہے وغیرہ وغیرہ سو آن بہت کچھ ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے ایکس ایم ڈاٹ کام کے اندر اپنا ریل اکاؤنٹ اوپن کرنے کے حوالے سے پاکستان میں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ سارے ہی فارکس بروکرز کی جو لنکس ہیں ویب سائٹ کے وہ چینج ہوتے رہتے ہیں پیٹ کے بین کرتا رہتا ہے تو بروکرز کی مجبوری ہے کہ وہ پاکستانیوں کو ایکسس کرنے کے لیے نئے نئے لنکس آفر کرتے رہت ہیں تو اس وقت میں موجود ہوں فارکس گرو ڈاٹ پی کے پہ اس ویب سائٹ کے تھو اگر آپ کسی بھی بروکر کی ویب سائٹ کھولیں گے تو آپ کو اٹھ لیٹسٹ اپ ڈیٹڈ لنک اویلیبل ہے فارکس گرو ڈاٹ پی کے کا وزٹ کریں تھوڑا سا نیچے سکول ڈاون کریں گے بروکرز کی لسٹ آئے گی اور یہاں پہ ایکس ایم کا آپ کو آئیکن نظر آئے گا اس پہ کلک کریں اور آپ ایکس ایم کی ویب سائٹ پہ آ جائیں گے اور ڈیریکلی آپ ایکا� آئنٹ اوپننگ پیج پہ بہت ہی انفرمیشن سیمپل ہے وہ آپ سے آپ کا اڈریس پوچھ رہا ہے آپ کا پاکستان ہے ملک کا نام پوچھ رہا ہے آپ سے ایمیل اڈریس پوچھ رہا ہے اور پاسورڈ پوچھ رہا ہے میں یہاں پہ اس کو اپنا ایمیل اڈریس دوں گا جو کہ میں نے آل ایڈی دیا اس وقت دے دیا ہے اور پاسورڈ پاسورڈ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ایک تو یہ کہ پاسورڈ آپ کو یاد اکنا ہے اور دوسرا یہ کہ پاسورڈ کے لیے اس نے جو ریٹریہ دیا ہے وہ ایک سیم نے وہ یہ کہ آپ کا کم از کم دس سے پندہ لفظوں کا پاسورڈ ہو اور اس کے اندر کوئی نہ کوئی منبر Jeanانوی ضرور شامل ہو اس کے بعد اس پاسورڈ کے اندر کوئی نہ کوئی انگرزی کے چھوٹے الفاث کا انصا ضرور ہو انگرزی کے بڑے الفاظ کا انصا ضرور ہو اور کوئی نہ کوئی سپیشل کریکٹر ہو اب سپیشل کریکٹر کیا ہے اگر آپ اپنے کیبورڈ کو دیکھیں تو کیبورڈ پر ABC کی لائنوں کے ملکل اوبر آپ کو بٹنوں کی ایک لائن نظر آتی جس پر ایک گنتی لکھی ہوئی ہے ایک دو تین چار پانچے سارا ان بٹنوں کی اوپر کا جو حصہ ہے وہ سپیشل کریکٹرز کہلاتا ہے شفٹ پریس کر کے اگر آپ وہ بٹن پریس کریں گے تو وہ سپیشل کریکٹر کے طور پر ازیوم ہوں گے اور یہ سارا کچھ نینے کے بعد جیسے ہی آپ آئی اگری کے بٹن پر کلک کر کے ریجسٹر کے بٹن پر کلک کریں گے فوری طور پر آپ کو ایک سیم کی طرف سے آپ کے ایک 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 ایمیل محصول ہوگی اور اس ایمیل کے ذریعے اس ایمیل میں آپ کو ایک ویلکم میل آئے گی میں ایک ایمیل اڈرس اکنا اور ریجسٹر کر لیتا ہوں تو آپ کو سب سے پہلے آپ کی ایک ویلکم میل آئے گی اس ویلکم میل پر آپ کلک کریں گے تو آپ کا اکاؤنٹ ہیارہ میں ویریفائی ہو جائے گا ویریفائی ہونے کے فوراں بعد آپ کو دوسری ایمیل آ جاتی ہے تو چلتے ہیں پہلے اکاؤنٹ کو ویریفائی کرتے ہیں جی جناب تو میں نے یاہو کا اڈریس دیا تھا اور یاہو کے اوپر مجھے ایمیل آ چکی ہے یہاں پہ آپ دیکھیں ایکس ایم گلوبل کی طرف سے مجھے ویریفائی یور ایمیل اڈریس کی ایمیل محصول ہو چکی ہے اس کو اگر میں کھولتا ہوں تو مجھے ویریفائی ایمیل کا گرین کررکہ بٹن اویلیبل ہے میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ مجھے اگلے پیج پہ لے جائے گا اور میرا اکاؤنٹ یہ ویریفائی کر دے گا وہ کہہ رہا جی کہ ایمیل آ لڑی ویریفائی کیونکہ یہ میں نے آ لڑی ابھی کر کے دیکھ لیا تھا اور ساتھ ہی مجھے لاؤگن کا بٹن بھی اویلیبل ہے اور میں اپنے اکاؤنٹ کو یہاں سے لاؤگن کر سکتا ہوں اب چونکہ میں نے آ لڑی اپنا اکاؤنٹ لاؤگن کیا ہوا ہے اس لیے یہ خود بخود لاؤگن ہو گیا لیکن جیسے ہی آپ یہ ویریفیکیشن کا عمل پورا کرتی ہیں آپ کو ایک اور نئی ایمیل محصول ہوتی ہے اور وہ یہاں پہ آگئی ہے اور اس ایمیل کے اندر آپ کو جو انفرمیشن ملتی ہے وہ کچھ تو انفرمیشن دے رہا ہے کہ بھائی اپنا اکاؤنٹ ویریفائی کروالو اس کے بعد ڈپاؤنٹ کروالو آپ نے سٹارٹ کیسے کرنا ہے اور اس کے بعد نیچے آٹومیٹک لی آپ کو ایک ڈیم اکاؤنٹ کھول کے دیتا ہے آپ کو ایک ریال اکاؤنٹ کھول کے دیتا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ ایمٹی کا آئی ڈی دے رہا ہے اور جب میں ایکس ایم کی ویب سائٹ پہ جاتا ہوں لاغن کرنے کے لیے میں یہاں پہ ایکس ایم کی سائٹ کو دوبارہ سے سٹارٹ سے شروع کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ جا جائے سائٹ پہ ہوم پیج پہ ہمارے پاس میمبر لاغن کا بٹن ہے میں اس میمبر لاغن کے بٹن پہ کلک کروں گا تو یہ مجھ سے کہہ رہا جی کہ یا تو آپ اپنے اکاؤنٹ کو ایمیل اڈریس کے ذریعے لاغن کر سکتی ہیں یا ایمٹی آئی ڈی کے ذریعے لاغن کر سکتی ہیں اب ایمیل اڈریس تو مجھے یاد ہے جو میں نے دیا تھا وہ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں لیکن اگر میں ایمٹی آئی ڈی کے ذریعے لاغن کرنا چاہتا ہوں تو ایمٹی آئی ڈی یہ والی ہے جو کہ ریال اکاؤنٹ کی مجھے کمپنی کی طرف سے محصول ہوئی ہے میں اس کے ذریعے اپنے اکاؤنٹ کو لاغن کر سکتا ہوں پاسورٹ وہی ہے جو اپنے اکاؤنٹ اوپننگ کے ٹائم پہ لکھا تھا اب یہاں پہ میں نے ایمیل اڈریس بھی دے دیا پاسورٹ بھی دے دیا اور جیسی میں لاغن کے بٹن پہ کلک کروں گا یہ آٹومیٹکلی میرے اکاؤنٹ کو لاغن کر دے گا لاغن کرنے کے بعد جو سب سے پہلی چیز یہاں پہ آپ کو وہ پوچھ رہا ہے بلکہ وہ کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ ناٹ ویریفائیڈ ہے یاد رکھیں کسی بھی بروکر کے اندر کام کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنے اکاؤنٹ کو ویریفائی کرنا پڑتا ہے اور یہاں پہ سب سے پہلے یہ آپ سے ویریفائی پروفائیل کا پوچھ رہا ہے آپ جہاں پہ کلک کریں گے ویریفائی پروفائیل کے لیے سب سے پہلے آپ کو کچھ انفیومیشن اپنی دینی ہے اور اس کے بعد آپ نے کچھ ڈاکمنٹس اپلوڈ کرنے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر ہم اکاؤنٹ کو پروفائیل کے ذریعے ویریفائی کرنے کے بارے میں ڈیٹیل سے دیکھیں گے لیکن تھوڑا سا نیچے چلتے ہیں کافی سارے یہاں پہ آپشنز اویلیبل ہیں کافی ٹریڈنگ ہیں ایکس ایم کے کمپیٹیشنز ہیں بونسز ہیں پرموشنز ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس اکاؤنٹ اوورویو اکاؤنٹ اوورویو کے اندر وہ اکاؤنٹ جو آٹومیٹکلی ایکس ایم نے ہمیں کھول کے دیا ہے یہاں پہ اس کی سارے کی ساری ڈیٹیل ہمارے پاس اویلیبل ہے سامنے ریڈ کلر میں سیلیکٹ آپشنز کا ہمارے پاس ایک ڈراؤپ ڈاؤن ہے اس پہ میں کلک کروں گا تو کافی سارا کچھ ہے آپ یہاں سے اپنا اکاؤنٹ کلوز بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس اکاؤنٹ کی ضرورت نہیں ہے تو آپ اپنے اکاؤنٹ کو بلوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے اکاؤنٹ پہ ٹریڈنگ چل رہی ہے اور آپ اپنی ٹریڈز کیے بغیر اپنی ٹریڈز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کلک کریں وہ آپ کو دکھائے گا کہ آپ کی اکاؤنٹ کونسی ٹریڈ ایکس وقت ایکٹیو ہے ٹریڈنگ ہسٹری پوری کی پوری آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ویڈرا آپ نے کتنے پیسے کیے ہیں اس کی پوری ہسٹری یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ڈپاؤنٹ جب جب کیا ہے اس کی پوری ہسٹری یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس ایمٹی فور کا اکاؤنٹ اس ایمٹی فائیو اکاؤنٹ ہے جو اس نے آٹومینٹکل اوپن کر کے دیا ہے اس ایمٹی فائیو اکاؤنٹ کا پاسفرڈ بھی چینج کر سکتے ہیں لیوریج لیوریج بہت امپارٹنٹ کونسیپٹ ہے اگر آپ کو لیوریج کے بارے میں نہیں پتا لیوریج کے بارے سے ڈیٹیل سے ویڈیوز موجود ہیں لیوریج بھی یہاں سے چینج کر سکتے ہیں اپنے ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں اگر آپ نے فائنٹس ٹرانسفر کرنے ہیں اگر آپ کے ایکس ایمٹ کے اندر بہت سارے اکاؤنٹس ہیں آپ ملٹی پل اکاؤنٹس اپن کر سکتے ہیں اور ہم آنے والی ویڈیوز کے اندر دیکھیں گے کہ اس رہی سے ہم ملٹی پل اکاؤنٹس اپن کر سکتے ہیں تو آپ یہاں سے وہ ایک اکاؤنٹ سے دوسرے کاؤنٹس ٹرانسفر کر سکتے ہیں ویڈرہ کرنا ہے اپنے اکاؤنٹ سے تو یہاں سے کر سکتے ہیں اور ڈیپاؤنٹ کا آپشن بھی یہی پہ اویلیبل ہے سامنے ہمارے پاس گرین کلر کا ڈیپاؤنٹ کا بٹن بھی ہے لیکن یہ سارا کچھ تب کام کرے گا جب ہمارا پروفائل وریفائی ہو جائے گا اگلی ویڈیو کے اندر ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ایکس ایم کے پروفائل کو آپ نے کس طرح سے وریفائی کرنا ہے اس ویڈیو کے اندر اتنا ہی لائیو اکاؤنٹ کیسے اوپن کرتے ہیں اور انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز کے اندر ہم پہلے پروفائل اپنی وریفائی کریں گے اس کے بعد ہم ایکس ایم کے اندر لائیو اکاؤنٹ ایک اور کھولیں گے جس کو ایڈیشنل اکاؤنٹ کہتے ہیں ڈیم اکاؤنٹ بھی کھولیں گے اور بہت کچھ کریں گے بہت کچھ ہے سیکھنے کے لیے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے مجھے ڈاکٹر زیادہ رحسن کو فورکس کرو ڈاکٹر پی کے سے اجازت دیجئے اپنی دعا مجاہ دکھئے گا اللہ حافظ